اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سمعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیزان محترم پیل پنجر سرکر کی گفتگو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں اور پیر سب نے گفتگو کا آغاز کیا ہے حسب معمول اپنے پسندی داشار کے ساتھ تلاج رکھتا ہے گناہ غروں کی علچ پال دیر ہو بھی جائے تو دیتا ہے مصیبت تال آتے ہیں غیب سے یہ مزامین خیال میں پیل پنجر خانہ نوائے سروش سے اور دریتہ باپ پہ جو نظر رکھتے ہیں پوری دنیا کی وہ خبر رکھتے ہیں عزیزان محترم سب سے پہلی جو بات کی ہے پیل سب نے کہ دیکھئے جتنی مرتبہ آپ اپنے مو سے سبحان اللہ کہیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہے کہ جنت میں ایک درخت جو ہے وہ آپ کے نام کا لگ جائے گا جنت کے اندر دنیا میں نہیں جنت میں اور وہ درخت کتنا طویل ہے کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ آپ لگائیں کہ اس درخت کا سایہ جو ہے وہ اتنا طویل ہے اب درخت کا اندازہ آپ خود لگا لیجیے جس کا سایہ اتنا طویل ہے کہ پانچ ہزار سال آپ گھوڑے پہ سوار ہو کے اس کے سائے کے نیچے دوڑتے رہیں گے گھوڑے کو دوڑاتے رہیں گے سایہ ختم نہیں ہوگا اتنا بڑا تو درخت کا سایہ ہے اب درخت کتنا بڑا ہے یہ آپ خود اندازہ لگا لیں اب تشریف لے گئے میراج میں کہاں سے گئے مسجد حرام سے مسجد حرام سے مسجد اقصہ مسجد اقصہ کون سی ہے یہ مسجد اقصہ وہی مسجد اقصہ ہے جس پر آج کل یہودیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور ان یہودیوں نے جن کی تداد اتنی سی ہے عالم اسلام کی تداد اتنی ہے یہودیوں کی تداد اتنی سی ہے اور وہ اتنے سے پورے عالم اسلام کو خوف اور ڈر میں مقتلع کیا ہوا ہے اور پورے عالم اسلام پہ وہ حاوی ہو چکے ہیں پورے عالم اسلام کو نتھ ڈالی ہوئی ہے اور پورے عالم اسلام خاموش ہے ان مسجد اقصہ پر یہودیوں نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے اور ایک ایک کر کے وہ یہودی اسلام کے لیڈروں کو شہید بھی کر رہے ہیں اور ابھی حال ہی میں ان یہودیوں نے فلسطین کے اندر مسلمانوں کی وہ نسل کشی کی ہے لیکن تمام مال میں اسلام خموش تمہ شہی رہا اور حماس کے سربراہ اسمیل ہنیہ کو شہید کیا ہے جس کے بارے پیسر کہتے ہیں ہم نے سن دو ہزار کو چوبیس سال پہلے روز نمہ جس سادت میں ہم نے عرض کر دیا تھا اسمیل ہنیہ کی شہادت کے بارے میں ہم نے پہلے بتا دیا تھا اور کل جو ہوا بنگلہ دیش کے اندر جس طرح حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا اس کی بھی ہم نے پیشنگوئی کی تھی اس کے بارے میں بھی ہم نے پہلے بتا دیا تھا کہ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ بھی ہوگا مرشلہ بلک جائے گا شباز شریف کا بھی اسی طرح اقتدار سے جانا لکھا جا چکا ہے شباز شریف بھی ایسے اقتدار سے جائے گا جیسے عمران خان کے ساتھ دکھا کیا عمران خان کو دکھے کے ساتھ ہٹایا گیا غداری کی گئی تو اسی طرح شباز شریف صرف کبھی وقت ختم ہے ان کے معاملات بھی اب کلوز کر دیے جائیں گے اور 6 جولائی دوہزہ چوبیس کو ہم نے جس طرح عرض کیا تھا ویڈیو میری پی پنجر سرکار پر موجود ہے اخبارات میں بھی یہ بیانات موجود ہیں اور اسی طرح بے این ہی اسی طرح اتجاج کا سلسلہ شروع ہوا اسی طرح طلبہ کی تحریک کا آغاز ہوا وہ بہتا چلا گیا اور حسینہ واجد کے غلط فیصلے ہوتے چلے گئے جس کے نتیجے میں شہازتیں ہوئیں لوگ بچے نوجوان قتل کیے گئے اور پھر نتیجہ تنہ سینہ واجد کو ملک سے فرار ہونا تھا ملک چھوڑ کے پھاگنا پڑا یہ سارے سلسلے جو کل رونما ہوئے اور پچھلے بیس دنوں سے بنگلہ دیش کے اندر یہ سلسلے جاری تھے یہ ساری باتیں ہم نے پہلے عرض کر دی اور الحمدللہ اس میں ہم اپنا کوئی کمال نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی کمال ہے اس میں کوئی ہماری اپنی جستجوہ ہماری اپنی محنت ہے نہیں ایسا کچھ نہیں یہ اللہ کا فضل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی کر نمازی ہے کہ جو بات اس زبان سے نکل جاتی ہے مالک جو مدین کی باہرگاہ میں شرف قبولیت حاصل کر لیتی ہے مالک مہربانی فرما دیتے ہیں ہماری بات کو ضائع نہیں کرتے رائعہ نہیں کرتے ہماری پیٹھ نہیں لگنے دیتے اللہ کے بات کو تعالیٰ میں سر خروق کر دیتے ہیں یہ اسی کا احسان ہے یہ اسی کا فضل ہے میرا کمال نہیں اب جو بات میں عرض کرنے لگا ہوں وہ بھی آپ یہ کانیں ادھر دل کے کان اس سے آپ سمات فرما لیں میں بڑی توجہ چاہتا ہوں جو بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں کہ دیکھئے پھول لے لیں ابھی سے بلات سے پھول مارکیٹ سے لے لیں پتیاں بھی لے لیں مٹھائیاں بھی لے لیں پھر نہ ہو کہ ملے ہی نہ مارکیٹ سے آویلیبل ہی نہ رہیں مارکیٹ سے غیب ہو جائیں بلکل لے لیں خان صاحب کی بہار تشریف آوری ہے خان صاحب جیل سے بہار آنے والے ہیں تیاری کر لیجئے خان صاحب جیل سے بہار آنے والے ہیں خان کے استقبال کی تیاری کر لیجئے پھر نہیں کہنا بتایا ہی نہیں اب ہم کہاں سے پھول لیں اب کہاں سے پتیاں لیں اب کہاں سے مٹھائیاں لیں مارکیٹ میں نہ پھول ہے نہ پتیاں ہیں نہ مٹھائیاں ہیں مارکیٹی خالی ہو چکی ہے پیر صاحب آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا تو بھائی ہم بتا رہے ہیں بھائی ہم بار بار بتا رہے ہیں ہم آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ پھول لے لیجئے مٹھائیاں لے لیجئے پتیاں لے لیجئے کہ پاکستان کا لیڈر نہیں عالم اسلام کا لیڈر جیل کی صلاحوں سے بہر آ رہا ہے جو کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہوا ہے نا وہ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے بلکل صدی بات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس وطن عزیز پاکستان پر بڑا قدم ہے اللہ اور اس کے رسول کا سایہ ہے پاکستان پر جس طرح پاکستان پر ہے اسی طرح عمران خان پر ہے نہ پاکستان کو مٹایا جا سکتا ہے نہ عمران خان کو ہٹایا جا سکتا ہے یاد رکھئے اس نظام کا آخری وزیر عظم جو ہے اس کا نام عمران خان ہے اور اسلامی صدارتی نظام کا پہلا صدر جو ہے اس کا نام بھی عمران خان ہے اور یہ بات پتھر پہ لکی رہے بلکل بہت سارے لوگ ہیں جن کی نیتیں ٹھیک اب بھی نہیں ہیں وہ خان کے خلاف لگے ہوئی ہیں لگے رہیں لگے رہیں اپنی محنتیں اپنی نرجی اپنی طاقت اپنی صلحیت غلط راستے پہ لگائے رکھیں حاصل کچھ ہونا نہیں ہے البتہ یاد رکھیں رب کے جلوے نمودار ہونے والے ہیں رب العالمین کے جلوے نمودار ہونے والے ہیں پاکستان پہ اللہ کی رحمت ہونے والی ہے پاکستان پہ مالک یومدین کا قرب ہونے والا ہے وہ عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں پاکستان کے حالات بہتر ہونے والے ہیں زیادہ دور نہیں ہے لیکن کٹھن وقت اب بھی ہے خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دودھ کی نہریں بیٹھ پڑے گی پھر بھی محنت کرنی پڑے گی لیکن انشاءاللہ بہت جلد پاکستان ترکی کی شہر آپ پہ دورتا ہوا دکھائی دے گا اڑتا ہوا دکھائی دے گا عزیزان مل یہ باتیں پیچھ سے بھی کی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی اپنی رہے کے اظہار کیجئے کمنٹ سیکشن میں ملتے ہیں نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ لکھے بان